اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس فرسٹیر سبجیکٹ اسلامیات لازمی گزشتہ کل ہم نے سیکنڈ چپٹر اسلامی تشخص میں اسلامی تشخص میں نماز کے عنوان کو پڑھا تھا کتاب سبجوں نے اپنے اپنی کھول لی یس سیر جی ٹھیک ہے جی سر اچھا اس میں سے کل ہم نے من ترک الصلاة متعامدن فقط کفر آئیے ہم نے حدیثوں بارکہ پڑھ لی تھی ترمیز شریف جو کہ آپ جانتے ہیں باب چہارم میں ہم نے پڑھا تھا ترمیزی سہائی ستہ میں سے کتاب کا نام ہے اس حدیث کی کتاب میں سے یہ حدیثیں بارکہ آئی ہے من ترک الصلاة من جو جو شخص ترک چھوڑ دے من ترک الصلاة جو نماز کو چھوڑ دے متعامدن متعامدن کی شرط اس وجہ سے لگائی متعامدن کا ترجمہ ہوتا ہے جان بوچھ کر کہ بعض وقت کسی مجبوری کی وجہ سے نماز چھوڑ جاتی ہے تو وہ شخص اس گناہ میں شامل نہیں بلکہ من ترک الصلاة متعامدن جس نے نماز کو چھوڑا جان بوچھ کر فقد کافارہ تو گویا اس نے کفر کیا کفر کیا مطلب کافرانہ روش اختیار کی روش کا مطلب ہوتا ہے طریقہ عادت تو من ترک الصلاة متعامدن جس نے جان بوچھ کر نماز کو چھوڑ دیا فقد کافارہ تو اس نے کافرانہ روش اختیار کی یعنی جس نے جان بوچھ کر نماز چھوڑ دی تو اس نے کفر کیا اچھا آگے ایک دوسرے حدیث مبارکہ میں بتایا جاتا ہے جو کہ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے اِنَّا حَدَكُمْ اِذَا صُوَلَّا يُنَاجِ رَبَّهُ ایک حدیث مبارکہ نماز کی حمیت کے مطالعے پڑی دوسری اِنَّا بَيْشَكْ اَحَدَكُمْ تم میں سے کوئی ایک اَحَد کا مطلب ہوتا ہے ایک کم کا مطلب تم اِنَّا حَدَكُمْ بے شک تم میں سے کوئی ایک اِذَا جَبْ صُوَلَّا صُوَلَّا کا مطلب نماز پڑھتا ہے اِنَّا حَدَكُمْ اِذَا صُوَلَّا بے شک جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو حقیقت میں وہ کیا کر رہا ہوتا ہے یُنَاجِ رَبَّهُ یوناجی مناجات آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو دعاؤں کی کتابیں ہوتی ہیں اس کے اکثر اوپر لکھا ہوتا ہے مناجات تو یہ یہ وہی لفظ ہے یوناجی مناجات ایک ہی لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آرام ارام سے باتیں کرنا جیسے عام طور پر بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب استاد کلاس میں پڑھا رہا ہو اور اس نے کسی اور کے ساتھ بات چیت کرنی ہو تو چھپکے سے بات چیت کرتے ہیں یعنی جس کو آپ انگلیش میں ویسپرنگ کہتے ہو سرگوشی کرنا تو یہ یوناجی کا مطلب ہوتا ہے سرگوشی کرنا چھپکے سے بات چیت کرنا رب بہو کس سے اپنے رب سے تو جب تم میں سے کوئی ایک شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو حقیقت میں وہ کیا کر رہا ہوتا ہے اپنے رب سے چھپکے چھپکے بات چیت کر رہا ہوتا ہے مناجات کر رہا ہوتا ہے دیکھیں کتاب میں اس کا ترمہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو کوئی اپنے رب سے چھپکے چھپکے بات چیت کرتا ہے حدیث مبارکہ میں نماز کی اہمیت کے مطالق ہم پڑھ رہے ہیں اسی اہمیت کے پیش نظر قیامت کے روز سب سے ماں جس کے بارے میں قیامت سوئلہ پوچھا جائے گا تو وہ کیا ہوگا سوئلہ تو وہ پوچھا جائے گا آنی سالات نماز کے بارے میں اول ماں سوئلہ پہلی وہ چیز جس کے مطالق قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو وہ نماز کے مطالق پوچھا جائے گا اچھا اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں ایک بات یاد رکھ لیں کہ یہ جو صلات ہے نماز اس کا تعلق ہے حقوق اللہ سے ٹھیک یعنی حقوق اللہ میں سے قیامت کے دن جو چیز پوچھی جائے گی وہ نماز ہوگی باقی حقوق العباد میں سے جو چیز پوچھی جائے گی اول ماں سوئلہ پہلی وہ چیز جو قیامت کے دن پوچھی جائے گی جس کے بارے میں اللہ پوچھے گا تو وہ کس کے مطالق نماز کے مطالق یہاں پر حدیث مبارکہ مکمل نہیں ہے مکمل حدیث مبارکہ اس طرح ہے کہ پہلی وہ چیز جس کے مطالق قیامت کو پوچھا جائے گا وہ نماز ہوگی اگر کسی شخص کی نماز اچھی اور پوری نکل آئی تو اس کے باقی عامال بھی یعنی حقوق اللہ میں باقی عامال بھی اچھے اور پورے نکلیں گے اور اگر کسی کی اس پہلی چیز میں کمی نکل آئی تو اس کے باقی حقوق اللہ کے جو باقی عامال ہیں اس میں بھی یوں کمی ہی آتی رہے گی آپ کو بتایا کہ یہ ایم سیکیوز ہے اس کو نوٹ کر لیں قیامت کے دن سب سے پہلے ڈیش کے مطالق حساب کیا جائے گا کس کے مطالق نماز نماز کو انڈرلائن کر لیں آگے نماز کے فوائد اس کو نوٹ کر لیں بیٹے یہ شارٹ کوئیسن ہے اس کو نوٹ کر لیں یہ شارٹ کوئیسن ہے نماز کے کوئی سے تین یا چار فوائد تحریر کریں یہ شارٹ کوئیسن ہے پاس پہ پر اس کو نوٹ کرو شابش نوٹ کرو بیٹا ہاں کیا ہوئے ٹھیک ہے نماز کے کوئی سے دو یا تین فوائد تحریر کریں یہ شارٹ کوئسن ہوتا ہے اچھا دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پہلا فائدہ نماز کا اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ کی دن میں پانچ مرتبہ حاضری اس کے دل میں یہ احساس تازہ رکھتی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ کہ وہ اللہ کا بندہ ہے بندگی کا یہ احساس متواتر متواتر کا مطلب ہوتا ہے مسلسل بندگی کا یہ احساس متواتر یعنی مسلسل نماز پڑھنے سے ایک مسلمان کی فطرت سانیہ بن جاتی ہے فطرت کا لفظی معنی ہے عادت فطرت کا مطلب عادت اور سانیہ کا مطلب ہوتا ہے دوسرا یا دوسری سانیہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دوسرا یا دوسری تو فطرت انسانیہ کیا مطلب دوسری عادت یہاں اس سے مراد کیا ہے ایک ہے فطرت اولہ یعنی پہلی عادت تو فطرت اولہ کیا ہوتی ہے فطرت اولہ وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے مسلمانی تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے یعنی صاف سترہ رہنا انسان کی فطرت ہے اسی پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے جس کے مطالع قرآن میں بھی آگے جا کے بتایا جائے گا فطرت اللہ اللہ فطرن ناس علیہ اللہ کی اس فطرت کا اتباع کرو اس کے پیچھے چلو جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے وہاں بھی آپ لفظ لکھو گے ناس علمان کا لفظ اسلام کا لفظ مومن کا لفظ نہیں ہے فطرت اللہ اللہ کی اس فطرت کا اتباع کرو فطرن ناس جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے یعنی انسانیت کو اللہ نے جس پر پیدا کیا ہے تو وہ ہے فطرت اولہ اور جب انسان کوئی کام مسلسل کرتا جاتا ہے تو وہ اس کے فطرت سانیہ بن جاتی ہے تو ایک دن میں پانچ مرتبہ اللہ کے حضور پیش ہونے سے نماز پڑھنا بھی اس کے فطرت سانیہ بن جاتی ہے اور اس کی پوری زندگی کی تعمیل تعمیل احکام کا عاملی نمونہ بن جاتی ہے یہ پہلا فائدہ ہو گیا دوسرا دن میں پانچ مرتبہ قرب خداوندی کا احساس مسلمان کو یقین دلاتا ہے قرب خداوندی کا مطلب سمجھ لیں قرب کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا اور خداوندی اللہ تعالی تو قرب خداوندی اللہ کے قریب ہونا دن میں پانچ مرتبہ اللہ کے قریب ہونے کا احساس مسلمان کو یقین دلاتا ہے کہ اللہ تعالی ہر وقت اس کے ساتھ ہے یہ کبھی خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا احساس اسے گناہوں کی کاموں سے روکتا ہے اور اس کے دل سے ہر قسم کا خوف اور غم دور کرتا ہے تو اس وقت میں مجھے جو پریشانی کے سامنا اگر کرنا پڑے گا تو میرے والدین میرے ساتھ ہوں گے وہ یہ نہیں جانتا کہ میرے والدین اس پریشانی کو سہ سکتے ہیں اس تکلیف کو برداشت کر سکتے ہیں یا اس بڑی چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہ نہیں لیکن بچہ صرف یہ جانتا ہے کہ میرے والدین میرے ساتھ ہیں بس اس کی سمجھ یہی تک ہوتی ہے کہ میرے والدین میرے ساتھ ہیں تو مجھے کوئی پریشانی کسی چیز کی تکلیف کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو مجھے کوئی عظیمت نہیں ہوتی اس کو یہ دوسرا فائدہ ہو گیا تیسرا نمازوں کے درمیانی وقفے میں نمازوں کے اثرات جاری و ساری رہتے ہیں نماز کے بعد گناہ کا خیال آتا ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ ابھی تو اپنے اللہ سے دعا کر کہا ہوں کہ اللہ مجھے گناہوں سے بچا اور ابھی گناہ کا کام کروں گا تو کچھ دیر بعد اس کے سامنے کیا مولے کر جاؤں گا یہ چیز اسے مستقلا گناہ سے روکے رکھتی ہے ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران کے جو اوقات ہوتے ہیں تو فجر سے لے کر زہر اس کا وقت تو کافی ہے درمیان میں لیکن زہر سے آگے مغرب کے درمیان آنے والے جو اوقات ہیں اس میں نمازوں کا وقفہ بنسبت فجر سے زہر تک جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور باقی نمازوں کا وقفہ تقریباً کم ہوتا ہے تو اس دوران میں جو ابھی ہم نے پڑھا کہ اس دوران میں ابھی ہم نے پڑھا کہ ایک نماز پڑھ کے آئے گا تو اس کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر ابھی میں دوبارہ اللہ کی نا فرمانی کروں گا تو کچھ دیر بعد اپنے اللہ کے سامنے کس موقع سے جاؤں گا تو یہ چیز بھی اس کو گناہوں سے روکے رکھتی ہے نمبر چار تین فوائدے ہوگئے فائدے نمبر چار اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی خوشنودی کے حصول کے سسلے میں پانچ مرتبہ باہم ملنے والے افراد کے درمیان محبت والے گانگت پیدا ہوتی ہے جس سے سب کو فائدہ پہنچتا ہے ایک محلے میں ایک جگہ کام کرنے والے لوگ رہنے والے لوگ جو باہم نمازوں کے اوقات میں آپس میں ملتے ہیں تو اگر کسی مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف کوئی پریشانی ہو تو آپس میں اسے کے ساتھ اس کو بتانے سے اس کے تکلیف میں کمی ہوتی ہے اور دوسرے مسلمان اس کے کام آ سکتے ہیں یہ اس سے اگلا فائدہ ہو گیا اب پانچمہ فائدہ نماز کا پانچمہ فائدہ ہم پڑھ رہے تھے کہ نماز باجمات اور بطور خاص جمعہ اور عائدین کی نمازوں میں مسلمانوں میں اجتماعیت کا شعور پیدا ہوتا ہے جب مسلمان رنگ نسل علاقے اور طبقے کے امتیازات امتیازات کا مطلب ہوتا ہے فرق امتیازات سے بے نیاز ہو کر بے فکر ہو کر شانے سے شانہ یعنی کندھے سے کندھا ملا کر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے ان کے درمیان فکری وحدت کے ساتھ امنی مساوات کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے ایک تو تمام مسلمانوں کو عملی طور پر ایک وقت میں بہت سارے مسلمانوں کا ایک ساتھ میں ملنا تو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے پر اعتماد اور دوسری چیز اگر کوئی فکر کوئی پریشانی ہو رہا ہو تو اس سے بھی نجات ملتی ہے اور چھٹا فائدہ اجتماعی شکل میں انجام پانے والے اعمال کی کیفیات انفرادی اعمال کے مقابلے میں زیادہ موثر ہوتی ہیں اس لیے اجتماعی نماز کا ثواب انفرادی نماز کے مقابلے میں ستائیس گنہ زیادہ ہوتا ہے اس کو نوٹ کر لیں جو ستائیس گنہ ہے یہ پاس پیپر گیمزی کیوز ہے ایک میں بتایا گیا تھا دس گنہ ایک میں ستائیس گنہ ایک میں ستر گنہ ایک میں سات سو گنہ اس کو نوٹ کر لیں اجتماعی اعمال کی کیفیت انفرادی اعمال کے مقابلے میں یا اجتماعی نماز کا جو ثواب ہے وہ انفرادی نماز کے مقابلے میں کتنا گنہ زیادہ ہوتا ہے تو ستائیس گنہ اس کو نوٹ کر لیں یہ پاس پیپر گیمزی کیوز ہے جی نوٹ کر لیں آگے ساتھوں فائدہ نمازیوں کو مسجد میں آتے جاتے دیکھ کر بے نمازوں کو ترغیب اور تحریص شوک ترغیب اور تحریص کا مطلب شوک پیدا ہوتا ہے اور وہ بھی نماز کے طرف متوجہ ہو جاتے ہیں ایک مارکیٹ میں کام کرنے والے لوگ ایک محلے میں رہنے والے لوگ ایک ساتھ پڑھنے والے لوگ جب ان میں سے چند لوگ چند افراد نماز پڑھنے کے لئے نکلتے ہیں تو باقیوں کو بھی یہ ترغیب پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی اللہ کے نام لینے والے اور ہم بھی مسلمان ہیں تو جیسے نماز اس میرے بھائی کے اوپر فرض ہے تو مجھ پر بھی ویسی ہی نماز پر فرض ہے تو ترغیب پیدا ہوتی ہے اور آٹھوں اور آخری فائدہ نماز میں امام کا تقرر اپوائنٹمنٹ کہتے ہیں اور اس کی پیروی اور اس کی پیچھے چلنا اجتماعی نظم و زب کا شعور پیدا کرتی ہے کیسے ایک وقت میں امام اللہ اکبر کہتا ہے تو سارے اس کے پیچھے پھر اللہ اکبر کہتے ہیں وہ رکو میں جاتا ہے تو سب کے سب اس کے پیچھے پھر رکو سے کھڑا ہونا سجدے میں جانا سجدے سے اٹھنا اور پھر سلام پھرنا تو ان سب میں امام جو کام کرتا چلا جاتا ہے سب مقتدی اس کے پیچھے کرتے چلے جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز باجمات کے لیے مسجد میں نا پہنچنے والے افراد کے لیے فرمایا تھا کہ جو لوگ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے اگر مجھے ان کی بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو گھروں کو آگ لگوا دیتا اس کو کہتے ہیں نماز نہ پڑھنے پر وعید ایک لفظ ہوتا ہے عید عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی اسی کے شروع میں واؤ لگا دو وعید وعید کا مطلب ہوتا ہے بری خبر سزا کی خبر یا بری خبر تو وعید کہا جاتا ہے تو یہ شارٹ کوئسن ہے یا حدیث مبارکہ یہ شارٹ کوئسن ہے کہ نماز نہ پڑھنے والوں پر پیغمبت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالعے کیا وعید سنائی ہے کہ اگر مجھے ان کے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو آگ لگوا دیتا بے روح نمازیں روح کہتے ہیں جان ہونا کسی چیز میں جیسے ہمارا یہ جسم ہے اس کے اندر روح موجود ہوتا ہے تو انسان چلتا پھرتا کھاتا پیتا تمام عامال کرتا ہے لیکن اس میں سے روح نکال دی جائے تو پھر یہی انسان وہ ڈڈ بارڈی اور لاش کہلاتا ہے تو روح کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اندر جان تو بے روح نمازیں کا مطلب ہوتا ہے نماز تو پڑھا ہو لیکن اس کی وہ طاقت نہ ہو جو اصل میں وہ رکھتی ہے نماز کے ادائی یہ ہے متذکرہ بالا فوائد و سمرات آج ہمیں کیوں حاصل نہیں ہوتے غور فرمائیے ہم میں سے کتنے افراد ہیں جو نماز باقائدگی سے پڑھتے ہیں اس کے کلمات اور اورات کلمات کلمہ کی جمع ہے اورات ورد کی جمع ہے ذکر کو کہتے ہیں کلمات الفاظ اور اورات ذکر کہ نماز کے دوران پڑھے جانے والے الفاظ اور نماز کے دوران پڑھے جانے والے ذکر اذکار کہ معنی اور مفہوم سے آشنا ہے یعنی جانتے ہیں نماز میں حضوری قلب سے بہرہ مند ہے حضوری قلب حضور کا مطلب ہوتا ہے پیش ہونا سامنے ہونا اور قلب کا مطلب ہوتا ہے دل یعنی دل کا حاضر رہنا کتنے لوگ جو نماز میں ان کا دل حاضر رہتا ہے اور نماز کے اہم ترین مقصد سے بخوبی آگاہ ہے تو نماز کا اہم ترین مقصد یہ ایم سی کیوز ہے آگے سنو وہ کیا ہے کہ قرآن قید کہتی ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْحَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ اِنَّ الصَّلَاةَ بے شک نماز تَنْحَا وہ روکتی ہے عَنِ الْفَحْشَا کس چیزوں سے بے ہیائی سے فہش کاموں سے وَالْمُنْكَرِ اور گناہ اور بری باتوں سے در حقیقت آج ہماری نمازیں بے مقصد ہیں ایسے ہی جیسے کوئی پھول ہو خوشبو کے بغیر یا قالب ہو بغیر روح کے تو جو ہم نے پڑھا یہاں سے انشاءاللہ آگے پھر ہم پڑھیں گے السلام علیکم